پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلسوم دربیان امامت مولفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر پچیس پڑھیں گے سفہ نمبر تین سو تیئیسویں فصل اس ذکر میں کہ ناس سے مراد اہل بیت اور شبیہ ناس سے مراد ان کے شیعہ ہیں اور ان کے غیر نساس ہیں کولینی اور فراد بن ابراہیم نے بسند آئے محتبر امام زین اللہ دین علیہ السلام و حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک شخص نے امیر الممنین کی مجلس میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ اگر آپ علم ہیں تو مجھے بتائیے کہ ناس اور شبیہ ناس اور ناس کون کون ہیں حضرت نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جواب دو امام حسین نے فرمایا کہ ناس جنابی رسول خدا ہیں اور ہم انی سے ہیں اور ناس میں داقل ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یعنی سامان بار کرو اور اس جگہ سے جہاں لوگ بار کرتے ہیں جلد روانہ ہو جاؤ فرمایا کہ رسول خدا نے سامان بار کیا اور لوگوں کے ساتھ عرفات سے روانہ ہو گئے لہٰذا اس جگہ ناس سے مراد جنابی رسول خدا ہیں اور ہم اہل بیت بھی انی میں شامل ہیں ارنی حضرت کے حکم میں ہیں اور اشبائ ناس ہمارے شیعہ ہیں وہ ہم سے ہیں اور ہم سے مشابہ ہیں اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا جو شخص میری پیروی کرے وہ مجھ سے اور نسناس یہ ہمارے دشمن ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مخالفوں کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد اس آیتی تلاوت فرمائی یعنی وہ نہیں ہیں مگر چوپائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے ہیں کہ خدا کے اس قول سم افیض و من حیث افاز ناس کی تفسیر میں مفسیروں نے اختلاف کیا بعض کہتے ہیں قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے حج میں مشرول حرام میں ٹھہرے رہتے پھر مینہ کی طرف واپس چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم خدا کے مالک ہیں ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہ حرم سے باہر جائیں اور لوگوں کو چاہیے کہ باہر جائیں جب جناب رسول خدا بھی مشر میں نہیں ٹھہرے اور عرفات کو روانہ ہو گئے تو قریش کو ناگوار گزرا اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی الغرز بعد مفسرین کا قول ہے کہ ناس مراد جناب ابراہیم اسماعید عساق اور تمام پیغمبر علیہ السلام اور جو تعویل حضرت نے فرمائی وہ اس سے ملتی جلتی کہ خطاب قریش سے ہو یعنی رسول خدا کے ساتھ عرفات مت جاؤ اور وہیں سے بار کر کے آن حضرت کے ساتھ مشر چلے جاؤ تو پیغمبر کو خدا نے نازل فرمائی اور اس میں آن حضرت کے اہل بیعت بھی داخل ہے اور انسان نے حقیقی جو کمال علم اور زور کمالات میں تمام حیوانوں سے ممتاز ہیں یہی محمد و آل محمد ہیں اور ان کے شیعوں نے بھی چونکہ انہی حضرات کی پیروی کر کے کچھ ان سے مشابہت اختیار کر لی ہے لہٰذا وہ بھی داخل ہیں اور دوسرے لوگ نہ انسان ہے نہ شبیع انسان بلکہ حیوان ظاہری صورت میں انسان ہے اور کمالات علمی و عملی میں نسناس کے معنی دیں جو بصورت انسان ایک حیوان اور نسناس کے بارے میں اختلاف بعضوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اور بعض کا قول ہے کہ ایک مخلوق بصورت انسان ہے جو آدم کی اولاد سے نہیں ہے اہل خلاف نے روایت کی کہ آدھ کے ایک قبیلے نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے ان کو مسخ کر دیا اور وہ نسناس ہو گئے ان کے ایک طرف ایک ہاتھ اور ایک طرف ایک پیرے اور وہ چوپاؤں کی طرح زمین پر چرتے ہیں اور بعض حدیثوں میں ہے کہ بعض آیتوں کی تفسیر میں انسان سے امیر المومنین مراد دیں جائے جیسا کہ خدا ون تعالی ارشاد فرماتا ہے جب زمین زلزلے میں لائے جائے گی اس زلزلے میں جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے یعنی وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا یا ایسا زلزلہ جس سے تمام زمین لرز اٹھے گی اور اس روز زمین اپنے وزنی بھار نکال کر پھینکے گی یعنی مردے جو اس میں دفن ہوں گے اور خزانے جو اس میں پوشیدہ کیے گئے ہیں اور انسان کہے گا کہ زمین کیا ہو گیا کہ اس طرح کانپ رہی ہے اس طرح زمین کہے گی کہ کسی شخص نے نیک و بد زمین پر کیا کیا ہے سمجھ لو کہ تمہارے پروردکار نے ان باتوں کے بیان کرنے کی زمین کو وحی کی چنانچہ ابن بابو یعنی بسند موتبر روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت بہت ڈرے ہوئے ہیں اور حضرت علی مرتضی کے بیت شرف کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سب لوگ بھی ان کے ہمرا چلے جب آپ کے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ وہ حضرت گھر سے نہائیت اتمنان و سکون کے ساتھ بلا خوف و حراس تشریف لارہے ہیں ان لوگوں کو دے کر حضرت نے فرمائے کہ تم لوگوں کو میرا اتمنان دے کر تاجیب ہوا لوگوں نے عرض کی ہاں آپ نے فرما کہ میں ہوں وہ انسان جس کے بارے میں خدا نے فرمایا میں روز قیمت زمین سے سوال کروں گا اور وہ مجھ سے اپنی خبریں بیان کرے گی کلینی کی روایت کے مطابق فرما کہ اگر زلزلہ قیمت ہوتا تو زمین میرا جواب دیتی کتاب کا حاشی اختتام کو پہنچا اور ساتھی تئیسویں فصل بھی اختتام کو پہنچ سفر نمبر تین سو ایک پہ آغاز ہوتا ہے چوبیسویں فصل اس بیان میں کہ بحر لولو اور مرجان آئم تاہرین علیہ السلام خدا ون تعالیٰ فرماتا ہے مرجل بحر پارہ نمبر ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر انیس تا بائیس یعنی خدا نے دو دریہ جاری کی ہے جو آپس میں مل گئے اور ان کے درمیان ایک واصلہ قرار دیا تا کہ یہ دریہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں تو اے گروہ انس جن تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے دونہ دریہ دریہ سے بڑے اور چھوٹے موتی نکلتے ہیں اکر اکثر مفسرین کا قول ہے کہ دو دریہ سے مراد ایک دریہ شور اور دوسرا دریہ شیری ہیں اور شیری دریہ کا پانی دریہ شور میں داخل ہوتے اور با خدرت الہی ایک دوسرے سے مخلوقت ہوتے اور جہاں یہ دونوں پانی جمع ہوتے ہیں وہاں موتی پیدا ہوتے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد دریہ آسمان اور دریہ زمین ہے کہ جب عبر نسیاں دریہ میں برستا ہے صدف اپنے مو کھول دیتے اور ان سے موتی بہار ہوتے ہیں اور اور ان سے موتی پیدا ہوتے اور بعضوں نے کہا کہ مراد دریہ فارس اور دریہ روم ہے اور آیات کی تعویل میں آمہ خاصہ کے طریق سے بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں چنانچہ آمہ کے معتبر مفسروں سے سلوی نے روایت کی کہ انہوں نے صوفیان سوری اور ابن جبیر سے روایت کی کہ وہ دو دریہ علی اور فاطمہ علیہ مسلام ہیں اور برزخ جناب رسول خدا ہیں اور لولو اور مرجان حسن اور حسن کو بڑے موتی سے تجبیح دیئے اور حسن کو چھوٹے موتی سے یا مرجان سے جو باعتبار سرقی آن حضرت کی شہادت سے مناسبت رکھتا ہے اور شیخ تبریسی نے بھی اس حدیث کو سلمان فارسی سعید بن جبیر اور سفیان سے روایت کی ہے اور ابن مہیار نے بھی اسی روایت کو ابن عباس سے نقل کی آئے ایزن غیروں کے طریق سے بہت سند کے ساتھ ابو سعید خدری سے اور شیعوں کے طریق سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دو دریہ علی اور فاطمہ ہیں یعنی علی فاطمہ پر اور فاطمہ علی پر زیادتی نہیں کرتے اور ان سے حسن و حسین پیدا ہوئے مولی فرماتے کہ ان حدیث کی بنا پر جن میں جناب رسول خدا کا ذکر نہیں ممکن برزق سے مراد ان دونوں نفوس خدسیہ کی عصمت ہو جو بغاوت و سرکرشی سے ان دونوں حضرات کو زیادتی کرنے سے روکتی ہو ابن مہیار نے مخالفین کی حضرت ابو زر سے روایت کی کہ بہرین علی و فاطمہ ہیں تو ان چاروں حضرات کے مثل کس نے دیکھے پھر مت بنو ورنہ خدا تم کو دو زخ میں ڈال دے گا ابن بابو نے خسائل خسائل میں حضرت صادق علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر میں روایت کی یعنی علی و فاطمہ علم کے دو گہرے درییاں ہیں جن میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا اور لولو والمرجان حسن حسین اور ابن شہر آشوب نے ابن ابباس روایت کی ایک روز جناب فاطمہ نے اپنی غریبی اور پریشانی کی شکایت جناب رسول خدا سے کی حضرت نے فرمایا ہے فاطمہ اپنے شہر پر قناعت کرو کیونکہ وہ سید و سردار میں بہترین خلائے کہ نازل فرمائی مرجل بہرین یل تقیان میں وہ خدا ہوں جس نے دو دریاء بھیجے علی بن ابی طالب دریاء علم اور فاطمہ دریاء پیغمبر جو بہا متصل ہیں اور میں نے ان کو آپس متصل کیا ہے یعنی ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو ذات پیغمبر خدا ہے جو علی کو روکتے ہیں اس سے کہ وہ دنیا میں تنگ دستی کے سبب رنجیدہ ہوں اور فاطمہ کو اس سے منع کرتے ہیں کہ علی سے اس بارے میں کچھ کہیں تو اے گروہ انس و جن تم خدا کی کسی ایک نعمت کی یعنی ولایت امیر الممنین یا محبت فاطمہ کی تقضیب کرتے ہو کیونکہ یہ دونوں خدا کی تم پر بڑی نعمت ہیں لہٰذا لولو سے مراد امام حسین اور مرجان سے امام حسین علیہ السلام ہے کیونکہ لولو بڑا موتی اور مرجان چھوٹا موتی ہے یہاں پہ فصل چوبیس اپنے اختیام کو پہنچی آغاز ہوتا ہے پچیسویں فصل اس بیان پہلی آیت پہلی آیت پارہ نمبر انتیس سورہ ملک آیت نمبر تیس یعنی اے محمد اپنی قوم سے کہہ دو کہ اگر تمہارے واسطے پانی زمین میں غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لئے زمین پر چشم جاری اور ظاہر کرے علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ اس سے مراد ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے تو کون ہے جو اس کے مثل امام تمہارے لئے لا سکتا ہے اور امام رضل سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تعویل میں فرمایا کہ تمہارا پانی خدا کی جانب تمہارے دروازے ہیں اور آئمہ اتھار تمہاری طرف خدا کے دروازے ہیں جن کو خدا نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کھولا ہے اور عاب جاری کنایا ہے علم امام سے اور شیخ توسی نے کتاب غیبت میں امام موسی قاظم علیہ السلام سے اس آیت کی تعویل میں روایت کی ہے آپ نے فرما کہ نیا امام لے گئے اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں اور علم کا کنایا پانی سے کیا ہے جس طرح پانی جسم کی حیات کا سبب ہے اسی طرح جو علم شیعوں کو ان کے آئمہ سے ملا ہے روح کی حیات کا باعث ہے کیونکہ یہ احسان رکھنے کے لیے زیادہ سزا وار ہے کیونکہ پانی دنیا کی چند روزہ زندگی کا سبب ہے اور علم آخرت کی حیات عبدی کا باعث ہے اور آیت کا باطن ہے جو آیت کے ظاہری معنی کا مخالف نہیں اور دونوں مراد ہیں کیونکہ قرآن کے ساتھ بطون بلکہ ستر بطون ہیں دوسری آیت اگر یہ رائے حقبر قائم سلام سے روایت کی ہے یعنی اگر یہ لوگ علی بن عبی طالب اور ان کے عوصیہ کی ولایت اور محبت اور ان کی امامت کے اعتقاد پر قائم رہتے تو ہم ان کے دلوں کو ایمان خالص سے بھر دیتے یہ بھی آیت کے بطن اسی وجہ سے ہے جو مسکور ہوئی تیسری آیت پارہ نمبر سترہ سورہ حج آیت نمبر پہتالیس یعنی بہت سے شہر ہیں جن میں رہنے والوں کو ہم نے حلا کر دیا تو وہ اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گئے اور ان آبادیوں کی دیواریں اور چھتیں منہدم ہو کر گر پڑی اور بہت سے کوئیں اور قصر برباد ہو گئے کہ نہ اب ان میں سے کوئی پانی پینے والا ہے اور نہ محلوں میں رہنے والا ہے اکثر مفسروں نے کہا ہے کہ بیر موتلہ وہ قوہ ہیں جو حضرت موت کے دامن کو میں واقع اور قصر سے مراد وہ قصر ہے جو اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع جس کے دامن میں ایک قوہ ہیں اور ان کو حنزلہ ابن صفیان کی قوم نے جو حضرت صالح کی قوم کے باقی لوگوں میں سے تھی بنائے تھا جب حنزلہ نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا تو خدا نے ان کو حالات کر دیا پھر وہ قوہ اور قصر ویران ہو گئے تفصیل کے لئے دیکھیں حیات القلوب جلد اول حالات ہنزلہ مترجم ابن بابویہ نے بسند محتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ چاہا محتل سے مراد امام خاموش ہے جس کا حق غضب کیا گیا اور وہ مخالفوں کے خوف سے اپنی امامت کا اظہار نہ کر سکا جو شخص چاہے وہ اس چشم حکمت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور قصر محکم سے مراد وہ بولنے والا امام ہے جو بلا تقییہ اور بلا خوف بول سکتا ہے اور دعوائی امامت اعلانی کر سکتا ہے اور غائب امام وہ ہے جس پر امامت سامت خاموش کا اطلاع کرتے ہیں یعنی اطلاع کرتے ہیں جس کی امامت کا وقت ابھی نہیں آیا اور امام ناطق کا اطلاع اس پر کرتے ہیں جو امام بظاہر ہو چکا ہے ایزن بسند موت بردیگر روایت کی ہے قصر مشید محکم جناب امیر نے اور بیر معتلہ جناب فاطمہ اور ان کے فرزندوں میں آئیم موتلہ دونوں کنائے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مولی فرماتے کہ ان تعویلات کی بینہ پر جو ان حدیث میں وارد ہوئی ہیں ممکن ہے حلاقت قریہ سے مراد ان کی مانوی حلاقت ہو یعنی ان کی ظلالت و گمراہی کہ انہوں نے نہ امام سامیت سے فائدہ اٹھایا جوہانی فائدوں کی تجبی جسمانی فائدوں سے اور کتاب بحر اننوار من مراتب کی تحقیق کی جا چکی ہے اس کتاب میں ان کے ذکر کی کنجائش نہیں ہے چوتھی آیت پارا نمبر آٹھ سورہ اعراف آیت نمبر اٹھاون یعنی جس شہر کی خاک پاکیز اور طیب اس میں گھاز سبزہ وغیر اپنے پروردگار کے حکم اور قدرت سے بہ آسانی بغیر دقت و مشکت کے اگتی ہیں اور وہ شہر جس کی زمین خبیز اور کھاری اور پتھری دی ہے اس میں گھاز نہیں اگتی مگر بہت تھوڑی علی بھی نیبراہیم نے روایت کیا بلد تجیب آئیمہ کے لیے ایک مثال ہے جن کا علم بغیر محنت یہ خدا تعالیٰ کے الہام سے حاصل ہوتا ہے اور بلد خبیز سے مراد ان کے دشمن جن کا علم خبیز اور باطل اگر تھوڑا علم بھی ان سے دنیا کو پہنچے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا شیر تبریسی نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ مثال خدا تعالی نے مومن ہو کافر کی دیئے کہ جس طرح ساری زمین ایک جن سے لیکن بعض پاکیزہ ہے جو بارش سے نرم ہو جاتی اور اچھے سبزے اس میں اکتے ہیں اور اس میں پیداوار زیادہ ہوتی اور بعض زمین کھاری اور کنکریلی ہوتی ہیں جس میں کوئی چیز نہیں اکتی اور اگر اکتی بھی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح تمام دل ہیں جو گوشت اور خون سے بنے ہوتے ہیں لیکن بعض بندوں نساء سے نرم ہو جاتے ہیں اور بعض سخت ہوتے جو نصیت قبول نہیں کرتے لہذا جس کا دل یاد خدا سے نرم ہو جائے اس کو اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مولی فرماتے کہ جو تعویل کے حدیث میں وارد ہوئی ہے وہ ممکن ہے کہ نیک و بد کی طرف اشارہ ہو جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا کہ نیک تینیت انسان علوم معرف خدا وندی اور فیوزات الائی کو قبول کر لیتا اور زندگی میں اچھائیوں اور نیکیوں کو اختیار کر لیتا ہے اور جن کی تین باہ ہے ان سے جہالت اور شکاوت کے سیوہ کچھ پھل نہیں ملتا وہ ربانی فیوزات اور الہی ہدایات سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے پانچ آیت پارہ نمبر سات آیت نمبر چینوے سورہ انام یعنی بیشے خدا اس دانے کا شگافتہ کرنے والا جس سے گھاس اگاتا ہے اور دانے کو پھالنے والا جس سے درخت اگاتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے نطفہ اور انڈے سے حیوانات اور دانے سے درخت پیدا کرتا ہے حضرت صادق علیہ سلام سے منقول ہے خدا جس کو دوست رکھتا ہے نوہ سے مراد کافر ہے جو ہر چیز سے دور ہے دوسری روایت مطابق دانے کا شگافتہ کرنا یہ ہے کہ قصرہ سے علوم آئیم آتھار سے ظاہر کرتا ہے اور نوہ وہ ہے جس سے علم دور ہے اور یعنی تینت کافر کو مومن سے جدہ کرتے اور دوسری روایت مطابق مومن کو کافر کے سلب سے باہر لاتے اور اس باطنی تعویل کو میں نے بیار نوار میں ذکر کیا ہے چھٹی آیت پارہ نمبر ستائیس سورہ واقعہ آیت نمبر ستائیس تا چوتیس یعنی دہینے ہاتھ والوں کا جو بیر اور کیلے کے درختوں کے سائے میں ہوں گے اور کیلے کے درخت جن میں اوپر سے نیچے تک پھلا دے ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے ایسے دلکش جیسے صبح کا سوہانہ وقت اور آفشاروں سے پانی گرتے ہوں گے اور بے حساب میوے جو کبھی مائے گبل کے دنیا میں بھی ان کے آئمہ کے برکات روحانی بیشت ہیں جیسے ان کی حیمایت اور مہربانیاں اور شفاعت کے سائے جو شیعوں کے سروں پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کے علوم و معارف سرچشم جن سے مومنوں کے نفوس اور روحیں حیات عبدی کے ساتھ زندہ ہوتی اور میووں کی خسرت ان کی طرح طرح کی حکمت و معارف ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوتی اور شیعوں کے لئے ان کی طرف سے کوئی ممانیت نہیں ہو اور فرش مرفوع سے مراد ان کے عداب اور خلاق حسنہ ہیں جس نے عدب حاصل کرتے ہیں اور لذت اندوز ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کی جسمانی اور روحانی لذتیوں کی جیسا کہ اینول آیات وغیرہ میں اس کی تحقیق میں نے کی ہے ساتھویں آیت سورہ و تین کی تعویل ہے و تین و زیتون سورہ تین پارہ نمبر تیس آیت نمبر ایک تا آٹھ مفسرین نے کہا کہ خدا وند عالم نے انجیر اور زیتون کی قسم اور زیتون ایسا پھل ہے جو سالن کا کام دیتا ہے اور لطیف چکنائی رکھتا ہے اور اس میں فائدہ ہے بعضوں نے کہا کہ دو پہاڑوں کے نام ہیں وطور سینینہ یعنی وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ نے خدا سے مناجات کی تھی وحاز البلد الامین اور اس شہر کی قسم جو اس میں داقل ہوتا ہے امان میں ہو جاتا ہے یعنی مکہ معظمہ لقد خلقنا الانسان فی احسنت تقویم یعنی ہم نے انسان کو ظاہری و باطنی دونوں ادبار سے بہت اچھی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن جو لوگ امان لائے اور اچھے چھے کام کرتے رہے فلہم اجرون غیر ممنون تو ان کے لئے وہ اجر جو کبھی منقیطہ نہ ہوگا فما یقزبو فما یقزبو کا باد الدین تو اے رسول ان واضح نشانیوں کے بات تمہارے تمہاری کس بات کی لوگ تقزیب کرتے ہیں اللہ صلی اللہ البحاکم الحاکمین پھر کیا تمہارا خدا تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم یا حکیم ترین حکم کرنے والا نہیں ہے اس سورے کی تعویل میں عجیب و غریب حدیثیں وارد ہوئی ہیں چنانچہ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ تین سے مراد جناب رسول خدا اور زیتون سے حضرت امیر الممنون اور حسن حسین علیہ مسلام ہیں اور اس سورے میں انسان سے مراد شقی اول جو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا یعنی خدا ان پر ثوابوں کا احسان نہیں رکھتا جو ان کو عطا فرماتا ہے غرض خدا پیغمبر سے خطاب فرماتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں لوگ دین میں تمہاری تقضیب کرتے ہیں یعنی امیر الممنون اور ان کی امامت کے بارے میں ابن مہیار نے بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی تین سے مراد حسن اور زیتون سے حسین اور تور سنین علی بن ابی طالب اور بلد سرور کائنات ہیں کیونکہ جو شخص آن حضرت کی اطاعت کرتا ہے عذاب الائی سے بے خوف ہو جاتا ہے لقد خلق خلق نال انسان سے مراد وہی شقیہ اول جس سے خدا نے اپنی پروردگاری کا اور محمد کی رسالت اور ان کے عوصیہ کی امامت کا اہد لیا تو اس نے ظاہری طور سے اقرار کی اس کے بعد حقوق کے آل محمد کو غضب کیا اور جو ظلم چاہا ان پر کیا تو خدا نے اس کو جہانم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈال دیا مراد امیر الممنین اور ان کے شیعہ ہیں حضرت نے فرمای آیت اس طرح نازل ہوئی ہے باد الدین فما یقذب باد بد دین وہ بد دین سے مراد ولایت امیر الممنین اور خسائل میں روایت کی کہ تین مدینہ اور زیتون بیت المقدس اور تور سین کوفہ اور بلد امین مکہ ہے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے ہیں اس تعویل کی بنا پر جو حدیث وارد ہوئی ہیں ہو امام حسن علیہ السلام سے ہو کیونکہ تین رذیز ترین پھل ہے اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ تین بحیشت کا میوہ ہے جس میں بہت فائدہ ہیں چنانچہ امام حسن علیہ السلام بحیشت کے میوے سے خلق ہوئے ہیں اور علوم و حکمت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ سلم سے جو آن حضرت علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام کی طرح بشارہ ہے جو حضرت سے دنیا والوں کو پہنچے شیعوں کی روحوں کی تقویت اور تازیہ کا باعث ہے اور زیتون کا استعارہ امام حسن علیہ السلام سے اس لئے کہا ہے کہ اس میں بہت فضیلتیں اور اس سے اندہ اور اسے امدہ و لطیف تیل حاصل ہوتا ہے اور اس سے جسمانی دردوں کے دفعہ کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے تو اسی طرح امام حسین مقربان علیہ کے میوہ دل محبوب ترین فرد ہیں اور آپ کے علوم مومنیوں کے دلوں کی قوت کا باعث اور آپ کے انوار اور آپ کے انواری امامت سے جو آپ کی اولاد میں پہنچا ہے اس سے اور آپ کی اولاد ایتھار کے نور سے تمام مقربین ہدایت پاتے ہیں اور آئے نور کی تعویل میں بیان ہو چکا ہے کہ خدا وند عالم نے ان کے نور کی زیتون کے درخت سے مثال دی ہے اور لفظ تور کو حضرت امیر الممنین سے استعارہ فرمائے اس کی کئی وجہ ہیں پہلی وجہ یہ کہ حضرت علی اور آپ کے اہل بیعت کی فضیلت بذریہ وہی حضرت موسیٰ پر اسی پہاڑ پر بیان فرمائی جیسا کہ بہت سی حدیث میں وارد ہو ہے دوسری وجہ یہ کہ آپ کی بلندی شان اور عمر دین میں ثابت قدمی اور علم میں پہاڑ کی طرح مضبوط اور مستحقم ہونا ہے چنانچہ آپ کی وفات کے روز جناب خزر نے آپ سے خطاب کیا یعنی آپ عمر دین میں کوہ کے معنی ثابت و مستحقم رہے کہ نیز ہوائیں اس کو نہیں علا سکتی اسی طرح آپ عظیم فتنوں میں جگہ سے نہ ہلے اور یقین میں ثابت قدم رہے تیسری وجہ کہ جس طرح پہاڑ زمین کی میخیں جو اس کے متزلزل نہ ہونے اور اس بات و استقرار کا باعث ہوتے ہیں اسی طرح امیر المومنین اور آپ کی ذریعت سے آئیمہ اتھار علیہ مسلام جب تک زمین میں ہے آپ کی برکت سے زمین قائم و خاصہ و آمان نے نقل کیا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ علی عالم زمین اور اس کی میخ ہیں جن سے زمین ساکین و برقرار ہے چوتھی وجہ یہ کہ آن حضرت تجلیات و انوار الائی کے نازل ہونے کی جگہ ہیں جیسے کہ تور سینین تھا پانچی وجہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفت بزرگوار جو تین زیتون کے مثال باپ ہیں وہ ان حضرت علی سے پیدا ہوئے ہیں جس طرح کہ ان دونوں میووں کی بیتین اقسام اس پہاڑ سے پیدا ہوتی اور بلد امین کو جناب رسالت امام سے کنایا کیا اس کی بھی کئی وجہ ہیں پہلی وجہ یہ کہ آن حضرت مکی کے رہنے والے ہیں اور اس مقام مبارک کا شرف انہی حضرت سے ہے دوسری وجہ یہ کہ آن حضرت بن نظبت تمام مقرب انبیاء کے مثل مکہ کے ہیں جس کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے تیسری وجہ یہ کہ جو شخص آن حضرت سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اگر ایمان کے ساتھ داخل ہو تو دونوں جہاں کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا اور جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب تمام سابقہ حدیثوں کی تعویل سے جو میں نے بیان کی ہیں اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے لیکن انسان کی تعویل نس ناس یعنی اول سے ممکن ہے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہو کہ آیت آیت عام ہو یا یہ کہ اس مقام پر شکاوت اور اسفل سافلین جہانم میں جانے میں سب سے کامل فرد وحی تھا اور سبب سے اسی کی تخصیص فرمائی جس طرح الدین الدین و آمنو سے امیر الممنین کی تخصیص انہی وجہوں سے فرمائی کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب اور تمام ممنوں سے کامل تر اور ایمان میں دوسروں کے متصف ہونے کا سبب ہونے کے لحاظ سے کامل ترین ذات جناب امیر کی اس صورت میں استشنا منقطع ہوگا اور سیغ جمع اللذین آمنو کا استعمال تعظیم کے لیے یا تمام آئم تحرین کے داخل ہونے کے ادبار سے ہوگا اس کے ساتھ فصل نمبر پچیس تمام ہوئی اور آغاز ہوتا ہے فصل چھبیسویں فصل کا اس بیان میں کہ نحل سے مراد آئمہ معصوم علیہ مسلام خدا وند عالم فرماتا ہے یعنی تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی بعضوں نے کہا کہ اس کو الہام کے بعضوں کا قول ہے کہ اس کی طبیعت میں یہ قرار دی اور اس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے یعنی شہد کے لئے پہاڑوں اور درختوں پر اپنے چھتے بنا اور جن کو دار بسط کہتے ہیں جو درخت انگور ہے یا وہ خانے اور سراغ جو لوگ ان کے لئے بناتے ہیں یا ایسے مسددس خانے بناتی ہیں جن کو دیکھ تمام مہندس انجینئر حیران ہو جاتے ہیں پھر مختلف پھلوں سے جس سے چاہے کھا تو اے مکھی تو ان رہوں پر چل جو تیرے خدا نے تیرے لئے مقرر کی ہیں اور ان پر تیرا چلنا آسان کر دیا یا ایک اس حال میں کہ تو خدا کی مطیف اور مبردار رہے ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کی شفا ہے کم دوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جز شہد نہ ہو پارہ نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر 68 69 یعنی بے شک جو کچھ مذکور ہوا اس میں خدا کے وجود اس کے علم و قدرت کی فکر کرنے والوں کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں اس آیت کی تعویل میں علی بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ سلام سے روایت کی کہ ہم ہیں نحل خدا جن پر خدا نے وحی کی اور جبال سے مراد عرب والے ہیں خدا نے ہم کو حکوم دیا ہے عرب والوں کو شیعہ بنائیں ومن شجر یعنی عجم سے وما یور شرون اور ان آزاد شدہ غلاموں میں سے ہے کہ ترہ ترہ کی علوم جو ہم سے ظاہر ہوتے ہیں دلیمی نے انہی حضرت سے اسی آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ شہد کی مکیہ کیا مرتبہ رکھتی ہے کہ خدا نے رکھتی ہے کہ خدا تعالی ان کی طرف وحی فرمائے بلکہ یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے اور خدا نے نحل سے ہماری تشبی دیئے ہے ہم ہیں جو زمین میں خدا کے حکم سے عقامت گزی ہیں اور پہاڑ سے مراد ہماری شیعہ ہیں اور شجر سے مومنہ عورتیں ہیں اور عیاشی نے انہی حضرت سے روایت کی کہ نحل کنایا ہے آئمہ معصومین آئمہ اور لڑکے اور غلام جو آزاد نیوے ہیں اور خدا رسول اور آئمہ کی محبت رکھتے ہیں اور رنگ برنگ کی شراب سے مراد مختلف علم ہیں جن کی آئمہ اپنے شیعوں کو تعلیم دیتے ہیں فی ہی شفا للناس یعنی علم میں لوگوں کے لئے شفا ہے اور ہمارے شیعہ ناس اور غیر شیعہ کو خدا بہتر جانتے کہ کیا چیز ہیں اور اگر اس آیت کے معنی وہی ہوں جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا شہد ہے جسے لوگ کھاتے ہیں لہذا جو بیمار اس کو کھائے چاہیے کہ ضرور شفا پائے کیونکہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہوتا اور وعدہ خلافی خدا کے وعدوں میں نہیں ہوتی بلکہ شفا علم قرآن میں کیونکہ خدا فرماتا ہے میں قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتا ہوں جس میں مومین کے لئے شفا اور رحمت ہے حضرت نے فرمایا کہ بس قرآن شفا اور رحمت اپنے اہل کے لئے اور اس کے اہل آئمہ جو ہدایت کرنے والے ہیں جن کے بارے میں خدا بند عالم نے فرمایا ہے ہم نے قرآن مراز میں دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں برزگیدہ کیا اور یہ گزر چکا کہ وہ آئمہ تاہرین ہیں ایزن ایاشی نے بسند دیگر انہی حضرت سے روایت کی کہ نحل سے مراد رسول خدا ہیں یعنی قریش کی عورت سے نکاح کرو وَمِنَ شَجْرِ وَرْ اور تمام عرب سے بھی وَمَا يَرِ شُون سے مراد اہلِ عجم اور غلام اور مختلف رنگوں کی شراب سے مراد علوم اور تفسیر امام موسی قاظم علیہ السلام میں روایت کی ہے کہ نحل سے مراد عائم علیہ السلام اور جبال قریش ہیں اور شجر تمام عرب اور ممہ یشورون عجمی اور غلام ہیں وَفِ سَبِيل رَبِّكَ سے مراد وہ دین حق ہے جس پر ہم لوگ ہیں اور مختلف قسم کے شہے سے کنایا ہے علم امیر ممنین سے جو لوگوں کو پہنچتا ہے جو جہالت و زلالت کے مراز کی شفا کا باعث ہے چنانچہ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے یعنی ان امراز کے لئے شفا ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں اتاب کا حاشیہ مولی فرماتے کہ مقرر مذکور ہو چکا ہے جو قرآن میں جسمانی غزاؤں اور ظاہری زندگی اور ظاہری لذتوں کے فائدے سے مطالق مذکور ہوا ہے آیات کے باطن میں اغزیہ روحانی اور لذات معنوی اور حیات عبدی اور اخروی کی طرف اشارہ ہے جیسے پانی کی تعویل علم اور نور کی حکمت سے لہذا بائید نہیں کہ مثال نحل کی آن حضرت اور علیہ السلام سے ہو کیونکہ جس طرح شاید کی مکھیاں لطیف غزاؤں کو جمع کرتی ہیں جن سے سب سے بہتر غزہ حاصل ہوتی ہے اور جو جسمانی بیماریوں کی شفا کا باعث ہوتی ہیں اور مختلف مقامات پر گھر بناتی ہیں اور ان کے بادشاہ حسن تدبیر میں ایسے ہوتے ہیں کہ بنی آدم کے بادشاہ ان سے تعلیم پاتے ہیں اسی طرح پیشوان دین اشرف الخلائق اور شیعوں کے لئے معرف ہوئے وہی الہم الہی کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اور ان پر با قدر قابلیت اضافہ کرتے ہیں اور نہ ختم ہونے والی روحانی لذتیں ان کی روحوں کو پہنچاتے ہیں اور شیعہ روحانی تکلیف اور بیماری اور اپنے نفسانی امراض کا جو جہالت و جلالت ہے اس سے علاج کرتے ہیں نیز اکثر اعتبار مخالفوں سے مظلوم و مغلوب ہونے کے اور اپنے علوم حقہ کو ان سے پوشیدہ رکھنے کی اور ہر قدم اور ہر قوم اور قبیلے کے شیعوں کو فائدہ پہنچانے کے نحل کے مانین دیں جس سے تمام حیوانات اس چیز کے سبب سے جو اس کے پیٹ میں ہیں دشمن ہوتے اور شاید کی مکھییں اسی خوف سے ان سے بھاگتی اور اپنے مقامات ایسے مقامات پر بناتی جائیں ان کے ذرہ سے محفوظ رہیں جیسے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ڈرو اور تقییہ کے ذریعے پوشیدہ رکھو اس لیے کہ وہ شخص محفوظ نہیں رہتا جو تقییہ نہیں کرتا تم مخالفوں میں شہد کی مکھی کے معنی دو جو پرندوں کے درمیان میں ہوتی ہے اگر پرندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان مکھیوں کی شکم میں کون سی چیز ہے تو کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑے اور سب کو کھا جائیں اسی طرح اگر مخالفین جانے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے یعنی دوستی ہے اہل بیعت کہ ہم اہل بیعت کو دوست رکھتے ہو تو اپنی زبان سے تم کو کھا جائیں اور ظاہر اور ظاہر اور پوشیدہ طور سے تم کو عذیت پہنچائیں خدا اس پر رحم کرے جو ہماری ولایت کا دل میں معتقد ہو اور اسے پوشیدہ رکھے اور تجبیہ عرب پہاڑ سے اس بنا پر کے عرب بھی دین ان میں مضبوط اور ثابت قدم ہیں یا یہ کہ وہ قبیلے اکھٹے ہیں اور درختوں سے اہل عجم کی تجبیہ اس سبب سے متفرق ہیں یا یہ کہ ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں یا اس لیے کہ وہ جلد متی و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور کمالات کی قابلیت ان میں بہت زیادہ ہے اور غلام اور آزاد کیے ہو یا قبائل سے ملق ہونے والوں کی تجبیہ چھتوں سے اس لیے کہ وہ اپنے آقر قبیلوں سے ملق ہو گئے ہیں گویا مسنوع اور بنائے ہوئے ہیں اور اس قسم کی مثالیں اور استعارات آیتوں میں بہت ہیں جن کے ظاہری معنی سے کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ بہت ہی حدیثیں بھی ظاہری معنی پر دلالت کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی کتاب کا حاشی اپنی اختتام کو پہنچا اور اس کے ساتھ ہم کتاب کے پارٹ نمبر پچیس کا بھی کتاب کے پارٹ نمبر پچیس کا بھی اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر چھبیس کا آغاز ستائیسویں فصل سے ہوگا انشاءاللہ